بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستانی سیاست جب سے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ شروع ہوا تو لمحہ بلمحہ one minute up next minute down جو صورتحال رہی ہے کل جب جلسہ ہوا تو اس کے بعد یہ سی صورتحال تھی حکومت کے جو کیمپس تھے وہ تھوڑے مایوس تھے کیونکہ کل شازین بکٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن آج ایک breakthrough ہوا ہے اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ وزیراعظم کے پاس آخری ٹائم تک بہت سے کارڈز ہیں تو ایک کارڈ ان نے شو کر دیا فائنلی عثمان بزدار جو ہم کافی عرصے سے اسی کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ معاملہ رکا ہوا کہاں پہ وزارتہالہ پنجاب کے اوپر ڈیڈ لوگ ہے اور سب کی خواہش تھی کہ وزارتہالہ پنجاب کے اوپر فیصلہ کیا جائے اور وزیراعظم نے آج وہ فیصلہ کر دیا ہے اور عثمان بزدار نے اپنے عدد سے اسیفہ دے دیا انہوں نے وزیراعظم کو اسیفہ پیش بھی کر دیا ہے اور پرویز الہی پانچ سیٹوں والے اب وہ وزیراعظم پنجاب کے امیدوار ہوں گے اور حکومت ان کو جو تحریک انصاف ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی پانچ سیٹیں بھی کم ہو کر اب چار سیٹیں رہے چکی ہیں تاریخ بشیر چیما نے اسیفہ دے دیا ہے لیکن ظاہر ہے اگر پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے تاریخ بشیر چیما کو اس فیصلے کے ساتھ ہی ہونا پڑے گا اگر ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو منعرف اور اکین کے ساتھ ہونے والا ہے یعنی سپریم کورٹ میں جو ان کے اوپر تحیات نہ اہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اور فیصلہ سپریم کورٹ نے کرتے ہیں برحال ناظرین آج صبح جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا حکومتی مذاکراتی کمیٹی چودری پرویز الائی اور چودری شجاعت سے ملاقات کے لیے گئی اور انہوں نے بقاعدہ طور پر وزیراعظم کا پیغام انہوں کو دے دیا کہ آپ کو ہم بزارتیالہ دینے پر راضی ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چودری پرویز الائی خود چل کر بنی گالا گے وہاں پر تے ہوا اور وہیں صرف اناؤنس ہوا کافلیک کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی لیکن آ جائے گی اب ایمکی ایم کے حوالے سے دوسرے حکومت کے بڑے تحادی ہیں سات سیٹیں ان کے پاس اس حوالے سے بھی جن لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ کافلیک کو آفر کر دی گئی ہے اور وہ قبول کر لیں گے وہی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمکی ایم کو بھی گورنرشپ اور وزارت پورٹس ان شپنگ کے حوالے سے ان کو اس بات پر راضی کر لیا جائے گا اور ایمکی ایم بھی اپنی سپورٹ کے اعلان کرے گی اور جہاں تک بلوستان عوامی پارٹی ہے پانچ سیٹیں ان کی بھی ہیں وہ بھی حکومت کی سپورٹ کر لیں گے یہ دعویٰ کیا ہے انہی لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ چودری پرویز الائی کو بنانے کا اتفاق ہو گیا ہے اب سیچویشن آپ کے سامنے ہے اور حکومت کے جو طرف ٹیبل ٹرن ہو چکی ہے اور اب انتظار صرف ایمکی ایم کو اور بی ای پی کا ہے جو یہ اناؤنس کر دیں گے حکومت آخر تک اس معاملے کو لے کر گئی وزیراعظم عمران خان آخری بال تک جس طرح وہ کہہ رہے تھے لے کر جائیں گے اور فائنلی آج جب چیزیں آپ بوٹنگ سے تین چار روز پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا اور وقائدہ طور پر وزیراعظم پنجاب کا فیصلہ ہونا اس بات کی اکاسی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت جس کو خطرے میں تھی وہ اب خطرہ ٹل چکا ہے ہم پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہی بتاتے رہیں کہ یہ چیزیں بیک ڈور معاملات تے ہوتے رہیں بیک ڈور چیزیں تے ہوتی رہی ہیں لیکن وہ ظاہر ہے وہ سرفیس پہ آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اور سرفیس پہ آج آ چکی ہیں تو انہی بنیاد کے اوپر اسی انفرمیشن کے اوپر ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی کہ الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں واقعات ہوتے رہیں گے ایونٹس ہوتے رہیں گے لیکن جب فیصلے کا وقت آئے گا تو جو ٹیبل ہے وہ امران خان کے حق میں ٹرن ہونا شروع ہو جائیں گی اس ملک میں فیصلہ سازوں نے یہ فیصلہ پہلے سے کر لیا تھا صرف انتظار تھا کہ اب جب یہ کریپ پہنچے گی آخری آور تک میچ جائے گا تو اس وقت فیصلہ ہوگا اب جب ہم آخری آور کی طرف جا رہے ہیں تو فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں اور ایونچولی امران خان کی حکومت جو ہے وہ کمفرٹ زون میں ہے اور اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار بڑا اہم ہے ویسے تو اب تک کی صورتحال کے مطابق وہ نیوٹرل رہیں لیکن جہاں وزیراعظم امران خان اس معاملے کو لے کر آخری بال تک آئیں تو آخری بال پہ اب یہ سامنے نظر آ رہی ہیں چیزیں سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وزیراعظم امران خان اپنے مقصد کے راستے میں آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اور یہی وہ کمپرومائز آج ان نے کیا ہے کہ پرویز علاہی جن کے ساتھ ان کے اختلافات ماضی میں رہے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد کے راستے میں آنے کے لیے کور کمپرومائز کیا ہے اور یہ کمپرومائز بطور وزیراعظم پرویز علاہی کو قبول کرنے حالانکہ ان کی اکثیت بھی نہیں ہے لیکن سیاست ہے جس طرح اپوزیشن سیاست میں اپنے حریف جماعتوں کے پاس جا رہی ہے ان سے ملاقاتیں کر رہی ہے اب اکٹھے بیٹھ رہی ہے تو اسی سیاست کا مقابلہ عمران خان نے سیاست سے کیا ہے اور سیاسی فیصلہ کرتے ہوئے وسیع اپنی حکومت کا بڑا جو ان کا مقصد ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے پرویز علائی کو وزارتحالہ دینے پر اتفاق کیا ہے اور ہو سکتے ہیں کہ امکیم کو گورنرشپ بھی دی جائے تو ناظرین یہ چیز ہے کہ وزیراعظم جو ہیں پہلے دن سے اگر آپ کافلی اور امکیم کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کے ساتھ آپ کا اختلاف رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا جب تو فیصلہ یہ کر لیا ہے تو اب آ کر اتنی سارے واقعات ہوئے اتنی ساری ہیپننگ ہوئی اور بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ حکومت جا رہی ہے اور بظاہر اب بھی سیچویشن یہ حکومت کے لیے مشکل ہے کہ آج ایک سو اکسٹ ارکان اپوزیشن نے اپنے پورے کی ہیں اور گیارہ ارکان کی ان کو ضرورت ہے تو اب بھی بھی اگر امکیم اور بلوچستان عوامی پارٹی فیصلے نہیں کرتے تو حکومت کے لیے مشکل ہے لیکن جن لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ کافلی آ جائے گی سپورٹ کرے گی وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امکیم بھی سپورٹ کرے گی بلوچستان عوامی پارٹی بھی سپورٹ کرے گی تو ناظرین سیچویشن اب یہ ہے کہ جیسے جیسے میچ آخری اورز میں جا رہا ہے فیصلے سامنے آ رہے ہیں اور آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آ رہے ہیں جس کے بعد حکومتی کیمپس بلکل ریلیکس ہیں کنٹرولڈ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اب کہیں بھی نہیں جا رہی لیکن اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن اس ساری سیچویشن میں کیا کرے گی کیا وہ خموشی سے بیٹھ جائے گی اور یہ تحریکی اعتماد ہے اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لئے بڑا خطرناک ہوں گا تو اپوزیشن بھی اپنی طرف سے پلاننگ جو پلان بھی ہے اس کو تیار کر رکھے ابھی بھی پشاور موڑ کے اوپر مولانا فضل و رحمان کے بھامیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو مسلمی نون کا مارچ ہے وہ اسلام آباد داخل ہونے والا ہے تو اپنی تیاری سڑکوں پر احتجاج اور یہ ساری چیزیں اپوزیشن نے پلان بی کے طور پر کر رکھی ہیں لیکن جس طرح سے کل تک یہ صورتحال تھی کہ وزیراعظم نے جس طرح کل تقریر بھی کی اور کل شازین بکٹی بھی چھوڑ کر چلے گئے اور شازین بکٹی جب چھوڑ گئے تو لوگوں نے کہا کہ شازین بکٹی اگر کسی کی کہنے پر چلے گئے اور اس کے بعد حکومت اب تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ کمفرٹ زون میں آگئی ہے ایم کی ایم کے اعلان کا انتظار ہے بی اے پی کے اعلان کا انتظار ہے اور جو ان سے باتچیت ہوئی ہے حکومتی رہنماؤں کی وفود کی وہ وہی اسی پیس پہ ہوئی ہے جس پیس پہ کاف لیگ کے ساتھ ہوئی تھی تو امکان پورا ہے اور اعتماد ہے پور اعتماد ہیں حکومتی کیمت والے اور حکومتی مذاکراتی ٹیم والے کہ ایم کی ایم بھی سپورٹ کر دے گی عبلوستان عوامی پارٹی بھی سپورٹ کرے گی تو اس کے بعد حکومت کے لیے اگلا چیلنج یہ ہوگا کہ منحرے فرقان کو کس طرح واپس لانا ہے تو اس حوالے سے بھی ابھی ایک بہت اہم شخصیت میں میں یہ بتایا ہے کہ چار سے پانچ لوگ تو آلڈی واپس آ چکے ہیں اور آج وہ حکومتی لوبی میں موجود تھے جس میں خواجہ شیراز ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا یہ لوگ آج لوبی میں موجود تھے اور اس کے علاوہ چونکہ چودہ لوگ تھے تو جو پوزیشن ہے ان کو گیارہ لوگوں کی ضرورت ہے تو اس میں چودہ میں سے اگر چار لوگ حکومت کے ساتھ ہیں تو دس لوگ ابھی بھی ہیں لیکن امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے نہیں جائیں گے تو حکومت کے لیے ایک بار پھر ہم نے یہی ایسی پلیٹ فارم سے آپ کو بتاتے ہیں کہ چیزیں تے ہو رہی ہیں بے گراؤن میں اور عمران خان کی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ ساری صورتحال ہوئی ہے اس میں اچانک سے جو تبدیلی آئی تھی پرسوں جو ملاقاتیں ہوئی تھی شاہم امود قریشی جب ایکٹیو ہوئے تھے اور وہ لاہور گئے تھے وہیں سے ٹیبل ٹرن ہونا شروع ہو گئی تھی اور آج بقاعدہ طور پر چودری پرویز علاقی نے وزیراعظم سے ملاقات کی اور اس میں فیصلہ ہو گیا اسمان بزدار سب سے بڑا پرابلم تھا اسی جگہ سے بیٹھ کے ہم نے ویڈیو ایک کی تھی کہ اسمان بزدار کو اٹانے کے حوالے سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے وہ معاملہ حل ہو گیا ہے تو باقی معاملات بھی حل ہو جائیں گے بات چیز دیکھتے رہیں کومنٹ ضرور کریں بہت شکریہ